گھروں کو توڑ دیا گیا اور کہا گیا کہ پھتر پھیکتے تھے اب بتائیے ایک وسیم شیخ جس کے ہاتھ کٹے میں ہیں کیا وہ پھتر پھیک سکتا ہے جس کے دونوں ہاتھ کٹے میں ہیں اس کی دکان کو توڑ دیا ایک پچھتر سال کے ضعیب شخص کو خوب پیٹا کہا کہ تم نے پھتر پھیکا تو اس بودھے نے کہا ارے میں دس خدم نہیں چل سکتا کہاں پھتر اٹھا کر پھیک سکوں گا کیا کوئی آواز اٹھی کانگریس کی طرف سے گجرات میں کھمباک میں ہمت نگر میں دس دس سال پرانے گوڈان تھے بی جے پی نے ان گوڈانوں کو توڑ دیا کون ہیں یہ لوگ توڑنے والے کہ گجرات کا مکہ منتری مدیہ پردیش کا مکہ منتری گجرات ہائی کوٹ کا چیف جسٹس ہے کہ تم کوٹ کے جج من چکے کہ تم تائے کرو گے کہ کون کس کا گھر توڑے گا ارے آج تم غریبوں کا گھر توڑ رہے ہو یاد رکھو اللہ دیکھ رہے اللہ دیکھ رہے فیران کو بھی اپنی طاقت پر غرور تھا نمرود کو بھی تھا یزید کو بھی تھا مگر سب کا اختیدار چلا گیا اگر آج کوئی اختیدار کے نشے میں چورو کر کہہ رہا ہے کہ گھر توڑ دوں گا تم کس نے گھر توڑو گے بتاؤ تم گھر تو ٹوڑ سکتے مگر یاد رکھو اختیدار تمہاری ہاتھ سے چھینہ جائے گا انشاءاللہ اختیدار کسی کے پاس نہیں رہتا بڑے بڑے لوگ آ کر چلے گئے جب الیکسینڈر دنیا سے جا رہا تھا جس نے آدھی دنیا کو فتح کیا تو اس نے ایک وسیعت کی تھی کہ جب تم میرے جنازے کو لے کر جاؤ گے تو میرے ہاتھ کو کھلے رکھنا لوگوں نے پوچھا الیکسینڈر دا گریٹ اس میں کیا حکمت ہے تو اس نے کہا کہ جس نے آدھی دنیا کو فتح کیا میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ میں جب دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں تو میرے ہاتھ خالی ہیں میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تو یاد رکھو ظلم کرنے والوں ظلم کو رکھو اس کھرگون میں بلکہ اتھرا کھن کھرگون اور اتھرا کھن میں ہماری ایک ماں نے کہا کیا کہا اس ماں نے میں بار بار جب اس کا ویڈیو دیکھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہماری اس ماں نے کہا کہ میں صبر کر لوں گی اللہ نہیں کرے گا انشاءاللہ اس ماں نے کہا کہ میں صبر کر لوں گی اللہ نہیں کرے گا اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اللہ پر توقع کرو جد و جہد کرو میرے بھائی میری ماں اور بہنیں جد و جہد کرو سولیہ علی مرائن میں اللہ فرما رہا ہے کہ صبر کرو کمر بستہ ہو جاؤ اور صرف اللہ سے درتے رہو ہم کو جد و جہد کرنا ہے